بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لالا دیسی فود آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مطر اور چکن کی ریسپی ہم بنائیں گے مطر اور چکن کی کری تو چلیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مطر اور چکن کی ریسپی ہم بنائیں گے مطر اور چکن کی کری تو ابھی شروع کر لیتے ہیں اپنی رسپی بنانا تو چلو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور با برکت نام سے چولا آن کر لیا ہے اور کڑائی ہم نے چولے کے پر چڑھا دیئے ابھی چولا اس میں گھیش عمل کرتے ہیں ما شاء اللہ ہمارے برطن بلکل ساتھ ستھے چمکتار گھیڑ ڈال دیتے ہیں سو گرام ہم گھیڑ ڈالیں گے دھی کو گرم ہونے دیتے ہیں الحمدللہ گھیہ ہمارا گرم ہو گیا ابھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں ایک عدد جو چوب کیا ہوا پیاس اس کو حلقہ براؤن کر لیتے ہیں چلیں جناب ابھی ہم شامل کر دیتے ہیں تکرپن سات سو چاس گرام ہم نے چکل لی لی گیا ابھی ان کو جناب فرائی کر لیتے ہیں پیازوں کو اور چکل کو اچھی طرح فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے جناب خون کی سمیل ختم ہو جائے گی آپ پیاز اور چکل کی اس طرح جناب فرائی کریں گے تو اس کے اندر سے سمیل ختم ہو جاتی ہے اور گوش کے اندر لیتے ہیں اور ٹیسٹ بہت زبردست بہتا ہے ابھی ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تکرپنہ پانچ سے دس منٹس کے ہم نے فرائی کرنی ہے اور اس کے بعد باقی چیزے لیتے ہیں ابھی ہلا لیتے ہیں اچھی طرح تاکہ نیچے لگنا جائیں ہم نے اس کے دن مکس کرتے رہنا ہے لہانہ لائے ہوئے گا کہ تھلے نہیں لگے گا ماشاءاللہ بہت ہی گولڈن گولڈن لک آنا چرو ہوگی ہے چینجر آپ نے ہمارا چکن پھرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ابھی ہم شامل کریں گے اس میں ادرک اور لسن کا پیس جو دو چمچ ہم نے ادرک دو چمچ جو ہے نا ایک چمچ ادرک کا اور ایک چمچ جو ہے نا لسن کا ڈال دیتے ہیں ابھی مکس کرتے ہیں آنچ ابھی ہلکی ہم نے کر دیئے ہلکی ہلکی لینا آگتے پکا مانگے ہم نے چکن کو ایک سیڑ بار کر کے جو نا ادرک اور لسن کو جو نا فرائی کر رہے ہیں اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتر ابھی ہم لوگ شامل کر دیتے ہیں اس میں دو عدد چوپ کیوئے ٹیماتر تکر میں تین سے چار منٹ ہم اس کو مزید بھونیں گے تاکہ ٹیماتر جو نا اچھی طرح مکس ہو جائیں چلیں جناب ابھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں مٹر ماشاءاللہ کیا خوصور لک آ رہی ہے آج میں آ رہے ہیں ہم چکن اور مٹر کی کری کی ریسپی ہماری ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر ہم مٹروں کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد دو سے تین منٹ بھونتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوصور لک آ رہی ہے ہماری چکن اور مٹر کی ابھی ہم مسالے ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ہم نے نمک ڈال دی ہے ایک چمچ لونڈی پاکتی ہے دو ڈیرڈ چمچ جوانا ہم رڈ چلی کے ڈال دیتے ہیں ڈیرڈ چمچ جوانا ہم سورک مرچ بھائی ہے اور تکرابن آدھی چمچ سے جوانا کام جوانا ہم نے حلدی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیں گے مکس کرنے کے لئے مسالے کو ابھی اس کو بھون لیتے ہیں چھوڑا ہم نے چوب کی مرچیں ڈال دی ہیں تکرابن تین سے چار جوانا ہم نے سورک مرچ ڈال دی ہیں چوب کی ابھی اس کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں اپنی آج کی جو ہے ہماری رسپی ہے چکن اور مطر کی مطر اور چکن کی ماشاءاللہ ابھی ہم جوانے اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہمارے مطروں کی اور چکن کی سبزی ہے اس کو اچھی طرح بھونیں گے کیونکہ بھوننی جتنی آپ اس کے زیادہ بنائیں گے کی اتنا ہی آپ کا اس کے اندر مزا آئے گا مصادی جو ہم نے اپنے حساب سے جانے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر تیز کھانا چاہتے ہیں تو تیز ڈالیں اگر کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم ماشاءاللہ جی ہماری جو ریسپی نے اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریسپی ابھی اچھی طرح بھون گئی ہے ابھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی ہم نے گریبی ٹائپ یا کری ٹائپ بنانا ہے آپ اپنی حساب سے جو مرضی اس کے اندر ڈال لیں جتنا مرضی پانی ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح جائنا ہماری ریسپی تیار ہو جائے پانی ڈال دیتے ہیں ہم تکرم آدھا لیٹر پانی ڈال دیں گے بس ابھی اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پانی میرا اچھی طرح پکچے ماشاءاللہ بہت ہی پیاریا اور جمی جمی لوگ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بھی کور کر دیتے ہیں اس پر علی کے اوپر جگہ ہم نے فلیم جو ہے نا تیز کر دی ہے فل تیز سادھ ہم کور لیتے ہیں کالی میرچ اور زیرہ شہر جناب ابھی ہم نے فلیم کو چولے کو سلو کر دی ہے ابھی مزید ایک سے دو منٹ پکائیں گے ابھی چیک کر دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی یم یمی اور ٹیسٹی خشبوب آ رہی ہے ہماری مٹر اور چھکن کی ریسپی کی ابھی ہم مزید اس کو ایک سے دو منٹ پکنے دیں گے اور اس کے بعد ٹیش اٹ کرتے ہیں اور بنسالے سپائسس جو مسالے میں رہا ہے وہ ڈالتے ہیں دوستو اس مرالی کے پروش ہم جانب نمک چیک کر لیا ہم نے نمک مزید تھوڑا مزید ڈال دیا کو کم تھا اسی مرالی کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ سبزی مٹر اور چھکن کی شوربہ ٹائپ ہیں ٹیسٹ کے لیے میں ایک دارچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال رہا ہوں آپ اگر ڈالا چاہتے ہیں پڑھنے 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 اب ہماری ریسپی پل کو ریڈی ہوگی چلے جناب ہماری ریسپی پل کو ریڈی ہوگی ابھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چم جون زیرہ کا کوٹا ہوا زیرہ ڈال دیتے ہیں مسالے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آنا اور آدھی چمچ جون ہم نے کالی مرچ ڈال دی ہے وہ بھی کھٹی ہوئی سبس دھنیا ڈال دیں گے یہ بھی دو سے تین چمچ دو سے تین چمچیں سبس دھنیا پاہ دیتے ہیں ادھی چمچی کالی مرچ ایک چمچ اڈینا وزیرہ پاہتا ہے ہماری رسپی آج ہی پل کو ریڈی ہوگی ہماری رسپی آج ہی پھل کو ریڈی ہوگی اور اس میں کر لینا ٹی شوٹ چلے جناب ہی بھی کر لیتے ہیں ٹی شوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شا اللہ ہماری آج کی رسپی ہماری آج کی رسپی ہے چکن اور مطر کی مطروں کی ہم نے بنائیے کھری ما شا اللہ جمی جمی نکتر ماری حمدی اللہ حمدی اللہ دوستو آج ہماری ملکل رسپی فینل ہوگی ہے مطر اور چکن کی آج ہم نے قریب بنائی ہے جو صحیح لکھmillی ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دوستوں کو اپسان دیں گی ویڈیو اچھی لگے تو کسی چینل کو بھی میرے لائک اور بیلہ اکرم کو پریس کر لیں آج کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ کل پھر کسی نئی رسمی کے ساتھ ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ اسلام علیکم اللہ حافظ